پنجاب کے 101 کسان دوپہر 12 بجے پیدل شمبو بورڈر سے دلی کے لیے روانہ ہوئے لیکن بورڈر پر ہریانہ پولیس نے انہیں روک لیا یہاں پولیس اور کسانوں کے بیچ بحث ہو رہی تھی ہریانہ پولیس نے کسانوں سے دلی جانے کی پرمیشن لیٹر مانگا ہے ان کا کہنا ہے کہ بینہ پرمیشن کے بعد دلی نہیں جا سکتے اس کے بعد کسانوں نے بیریکیڈنگ توڑنے کی کوشش کی اس پر ہریانہ پولیس نے آنسو گیس کے گولے چھوڑے کسان پیچھے کی طرف بھاگے اس کے بعد ہریانہ پولیس نے کسانوں پر فول بھی برسائے اور پھر آنسو گیس کے گولے چھوڑ دیے جس میں تین کسان غائل ہوئے اس سے پہلے ایک کسان غائل ہوا تھا اب تک چار کسان غائل ہو چکے ہیں کسان نیتہ سرون سنگھ پنڈھیر نے کہا ہے کہ ہم نے 101 کسانوں کی لسٹ جاری کی ہے ادھر ہریانہ پولیس کا کہنا ہے کہ ہم پہلے کسانوں کی پہچان کریں گے اور پھر انہیں آگے جانے دیں گے ہمارے پاس 101 کسانوں کے ناموں کی لسٹ ہے اور وہ لوگ نہیں ہیں وہ ہمیں اپنی پہچان نہیں کرنے دے رہے ہیں کسان ہتھیار لے کر آئے ہیں دیکھئے جو ہمارا 101 کسانوں میں دوروں کا جتھا بلدیب سنگھ جیرا اور ان پانچ لیڈروں کی اگوائی میں وہاں پہنچا ہے ہم نے لسٹ پہلے ہی جاری کر دی میڈیا کو اگر ان کا کچھ اس طرح کا چیکنگ کا کر کے آگے بھیجنے کا کوئی نیر نہ ہے تو پہلے ہمیں بتا دیں ہم تو خود بولیتے بھائی کہ کہ آدمی آئے گا چیک کر لو آگے جانے دو اگر آپ نے کرنا کرنا کچھ بھی نہیں ہے نہ جانے دینا تو پھر اس کو چیک کرنا یا کچھ کرنا یہ تو اچیت نہیں ہمیں لگتا ہے اور جو دیکھئے کتنا پیس پری ہے آپ نے دیکھا جو پیچھا جتا گیس ہے اس سے بھی ہم لوگوں نے ڈسپلن آدھک دکھایا ہے انشاشن تو ہم اسی طرح انشاشن سے رہیں گے اور جو بھی سرکار تیر گیس پھیکے کچھ بھی مجھے بھی آواز آئی ہے آج ہوا بھی ادھر ہمارے مورچے کی اور ہے تو اس سے زیادہ سمجھ سے آ رہی ہے ہمیں کل ہوا کا رکودھر تھا تو وہ اپنے بلچاب کے لیے بھی تھوڑا ٹیر گیس دیکھ کر مارتے تھے آج زیادہ مار رہے ہیں دھماکہ بہت جور سے ہوا میں نے بھی سنا ہے تو سبر سے مقابلہ ہمارے کسان مجدور جبر کا کر رہے ہیں یہی ہمارا نرنہ پی دیش کے کسان مجدور کے لیے کسی طرح کے بلیدان کے لیے ہم لوگ تیار ہیں ترابیس ترابیس